جمعہ کے صبح علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اسلام آمد سے آنے والی پرواز پی کے چھے سو انچاس کے ذریعے وفاقی سیکٹری پانیوں بجلی نرگ سٹی لاہور پہنچیں ادھر کراچی سے آنے والی پی اے اے کی پرواز پی کے تین سو دو کے ذریعے امیر جماعت اسلامی سعید منور حسن اور سن سے تعلق رکھنے والے صبائی وزیر حلیم عادل شیخ لاہور پہنچے ائر بلو کی پرواز چار سو دو کے ذریعے اداکار اشرف خان اور گلوکار محمد علی شہکی نے لاہور میں قدم رکھا ہے ادھر پیئے یہ کی اسلام آمد سے آنے والی پرواز پی کے چھے سو تریپن کے ذریعے پیبلز پارٹی لاہور کی صدر اہمینے اور وفاقی وزیر سمینہ خالدگر کی لاہور پہنچیں جبکہ وفاقی سیکٹری دفاع لیفٹینہ جنرل اٹائیڈ ملک آسیو یاسین لاہور آئے دوسری جانی وابڈا کے سابق آلہ افسر رسول خان اور مسلم لگنون کے سینیٹر پرویز رشید اور مرکزی رہنماء احسن اقبال بھی اسی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے سٹی فاری ٹو سے اپنے گفتگو میں احسن اقبال نے بتایا کہ ان کی جماعت پارلیمنٹ میں کوئی بھی غیر قانونی بل پاس نہیں ہونے دے گی اگر حکومت نے اپنی اکثریت کے بنا پر کوئی نام نہاد اتصاب بل پاس بھی کروایا تو الیکشن کے بعد جب بھی ہم پر سر اقتدار آئے ہم اسے منسوخ کر کے حقیقی معنوں میں ایک آزاد اتصاب کا ادارہ بنائیں گے کراچی سے آنے والی پرواز پی کے پانچ سو چاسی کی ذریعے آل پاکستان کیبل آپریٹرز اسوسییشن کے مرکزی صدر خالد ارائین لاہور پہنچے ادھر موڈل اور ادھکارہ نادیا حسین بھی اپنی بیٹی ساشا کے ہمراہ کراچی سے آنے والی پرواز پی کے تین سو چار کے ذریعے لاہور پہنچی نادیا نے بتایا کہ وہ تین روزہ قیام کے دوران برائیڈل فیشن شو میں شرکت کریں گے دو ہی شہر ہیں جن میں ہوتے ہیں فیشن ویک سے ایک کراچی اور ایک لاہور جتنا ٹکر کے جہیں وہ ایونٹس کراچی کے ہیں اتنے ہی ٹکر کے جہیں لاہور کے ہیں کراچی سے آنے والی ایک اور پرواز کے ذریعے بیوٹیشن سبز انساری اور شو بی سے وابستہ دیگر افراد بھی صبائی دارالحکومت لاہور پہنچے ہیں کیمرمین افتخار حسین کے ساتھ نبیل ملک سٹی فوری ٹو